ہمارے دیش میں جوتے کا بزنس بہت ہی پورانا بزنس ہے کسی زمانے میں ایک خاص کاشٹ کے لوگ اس بزنس کو کرتے تھے لیکن اب وہ سمیہ بدل گیا ہے اب اس میں کچھ بھی ویسا نہیں رہ گیا ہے اگر میں بات کروں کہ بھارت کا شو مارکٹنگ کس سائز پر ابھی چل رہا ہے تو لگ بھگ شو مارکٹ سترہ بیلین ڈالر کا مارکٹ ہے اور یہ آنے والے ٹائم میں بہت ہی جلدی تھرٹی بیلین ڈالر کا یہ مارکٹ کروز کرے گا یہ لگ بھگ دس سے پندرہ سال میں ہی ہونے والا ہے چونکہ ہمارے دیش کی پوپلیشن بہت ہی تیجی سے بڑھ رہی ہے ویسے تو جوتے میں بہت ساری کیٹگریز آتی ہیں چاہے فارمال ہو سپورٹس ویئر ہو بیبی ہو ویمنز ہو لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں سپیسیفکلی بات کروں گا سپورٹس شو مینفیکچرنگ کا یعنی کی آپ سپورٹس شو کا مینفیکچرنگ کیسے کر سکتے ہیں کس طریقے کا اسپیس چوننا چاہیے کیسا لوکیشن چوننا چاہیے کیا اس کا ون ٹائم انویسٹمنٹ آئے گا لیگل کیا کیا ریکوارمنٹ آئے گا اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے تو آپ اس پیسے کیسے جھگار سکتے ہیں فنڈ آپ کہاں سے اتنا لا سکتے ہیں سارا کچھ آج کیسے ویڈیو میں آپ ڈیٹیل میں سمجھیں گے سو نمسکار میں ستیم کرتی شروع آپ کا بہت بہت سعادت کرتا ہوں میں پچھلے دس سال سے بزنس کے فیلم میں ہوں میں نے دس سال کے کورس میں سیکنڈ لوگوں کو بزنس کنسلٹیشن دیا ہے ہماری کمپنی مائی پروجیکٹیپورٹ ڈاٹ کم کے طور پر ہم نے پورے آل آور انڈیا لیول پر بزنس کنسلٹیشن لیگل ان فائنانسل سرویس ہم نے پروائیڈ کر آئی ہے لون لینے میں ان کو مدد کی ہے اور ابھی کئی ڈیٹ میں مائی پروجیکٹیپورٹ ڈاٹ کم تیزی سے گروہ بھی کر رہی ہے تو چلیے سیدھے ان لوگ چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ سپورٹس شو یعنی کی کھیلنے کے لیے جو بھی جوتے ہوتے ہیں اس کی منفیکٹری ہوں ہم کیسے کر سکتے دیکھئے سپورٹس شو ابھی کئی ڈیٹ میں مارکٹ میں ایک ہزار سے لے کے دو ہزار تین ہزار تک کے رینج میں ملنا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں جس بزنس کے بھی بات کروں گا اس میں آپ زیادہ زیادہ ہزار روپیے سے لے کے پندرہ سو دو ہزار آپ جتنا چاہیں آپ اتنا کما سکتے ہیں کیونکہ اس بزنس میں کمائی انلیمیٹیڈ ہے اور ایک بار اگر آپ نے شروع کر دیا آپ نے بزنس سے سٹارٹ کر لیا تو لائف لانگ چلنے والا بزنس ہے یہ زندگی بھر آپ کا بزنس چلے گا اس چیز کے لیے اپنے سٹر ہیں اگر آپ ایک بار آپ نے اس بزنس کو خڑا کر دیا اسٹیبلش کر دیا تو آپ کی آنے والی پیڑھیاں بھی اس کو کیری آن کر سکتے ہیں کیونکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جوتا چپل کبھی ختم نہیں ہونے ہوگا پرفیٹ بزنس آئیڈیا ہے سپورٹ شروع سٹارٹ کرنے کے لیے کس طریقے کا ہمیں لوکیشن چننا پڑے گا دیکھئے سب سے پہلی بات کی لوکیشن ہونا چاہیے انڈسٹیل ایریا اور یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب جوتے کا بزنس اگر آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں پر ہم بلک میں کام کرنے کی بات کریں گے میں یہ نہیں کہوں گا کہ دو چار بنا لیجے ایک چھوٹا سا ماشین کھری دیئے وہاں سے دو چار آٹ بنا لیجے اور چلیئے مارکیٹم بیچنے جی نہیں یہ میں پلان بتا ہی نہیں رہا ہوں یہ اور بات ہے کی انویسٹمنٹ بھی زیادہ نہیں بتاؤں گا اسی لیے انڈسٹیل میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو پریشانی کا مانگی انڈسٹیل ایریا میں اگر آپ لینڈ لے کے کوئی بیٹا کو منفیکشنگ کرتے ہیں تو آپ کو سرکار کے طرف سے بہت فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلی بات ٹیکسیشن میں بینفیٹ مل جاتا ہے دوسری بات آپ کو رینٹ بہت کم ملتا ہے تیسری بات پیجلی کی سبیدھا مل جاتی ہے الیکٹسیٹی کی سبیدھا مل جاتی ہے وارٹر یعنی پانی کی سبیدھا ملتی ہے اور چونکہ وہاں پہ گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک پریزرڈ جگہ ہوتا ہے ریزرڈ پلیس ہوتا ہے تو وہاں پر ہوتی ہے سیفٹی جی کسی بھی ٹائپ کا اگر آپ بزنس کرنے کیلئے جا رہے ہیں تو سیفٹی دم موسٹ امپورٹنٹ تھیگ ہے اسی لئے میں نے آپ کو بتایا کہ لوکیشن چننے ٹائم میں انڈسٹریل میں جائیے اگر ہم بات کریں کہ انڈسٹریل میں بھی جا رہے ہیں اگر نہیں ملللیٹ سے انڈسٹریل تو کیا بزنس نہیں کریں گے بلکل کریں گے وہاں پر بھی آپ یہی چیز دھیان دیجئے کہ وہاں پر الیکٹسیٹی کی سبیدھا ہو ٹرانسپورٹ کی سبیدھا ہو وارٹر کی سبیدھا ہو ٹھیک ہے نا شیڈ آپ کا روڈ سے زیادہ دور نہ ہو وہاں پر روڈز اچھے ہونے چاہیے کیونکہ روڈ اچھا رہے گا تب نہ آپ کا رومٹی لائے گا اور فینش گوٹس جائے گا یہ سارا چیز آپ کو دیکھنا ہے اور چونکہ یہ جوتے سے ریلیٹڈ کام ہے تو ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا بہت smell وغیرہ بھی آئے چونکہ اس میں بہت type کے dye وغیرہ بھی use ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بیسا جگہ دیکھنا ہے جہاں پہ pollution سے لوگوں کو سمسیا نہ ہو آپ کو pollution certificate تو اس میں لینا ہی پڑے گا بات کرتے ہیں ہم area کی کتنا area میں اس کام کو آپ شروع کر سکتے ہیں اس کام کو اسٹارٹ کرنے کے لیے اسٹارٹنگ لیول پہ کم سے کم آپ کے پاس دو ہجار سکوائر فٹ سے لے کر تین ہجار سکوائر فٹ کے آس پاس تک کے اس پیسے یہ کچھ زیادہ میں نے بول دیا بلکل زیادہ ہی میں نے بولا ہے اسی لیے دو ہجار سکوائر فٹ میں ہی کام شروع کر سکتے ہیں میں نے زیادہ اسی لیے بولا ہے کیونکہ ایک مشین سے کام نہیں ہوتا ہے ابھی جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میں چار مشین سے شروع بتاؤں گا چار مشین سے آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں لیکن اسی چار کو ہمیں چودہ کرنا ہے سولہ کرنا ہے اسی لیے میں نے بولا کہ دو ہجار سکوائر فٹ سے شروع کیجئے دیلی دیلی آپ پڑھا لے جائیں آئیے سیدھا ملک بات کرتے ہیں مشین پہ پھر بات کریں گے ہم ون ٹائم انویسمنٹ پہ سب سے پہلا نمبر مشین آتا ہے ہمارا سپورٹس شوز سیوینگ مشین یعنی کہ جوتے سلنے کا مشین اور وہ بھی کیسا سپورٹس کا آپ جو بھی جوتہ ابھی دیکھ رہے ہیں فوٹو میں اس طریقے کا جوتہ سلنے کے لیے آپ کو دنگ کا مشین پرچیز کرنا ہوگا اور یہ کتنا چاہیے چار فور نمبر آپ کو چاہیے ہوگا یعنی کہ چار چاہیے ہوگا ایک مشین کی قیمت کتنی ہوتی ہے تیس جار سے لے کے پچاس جار چالی جار اس لیول کا مشین یہ ایک کے مشین جاتا ہے ٹیک ہے نا آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو آپ کو لاخ لاخ روپے کا بھی دیکھے گا تو آپ کو اپنا بجٹ دیکھ لینا اگر آپ چار اسٹاپ بیٹھائیں گے تو آپ اٹومیٹک مت لیجئے آپ مینوال لیجئے مینوال لیں گے تو دام سیدھا کم پڑ جاگا ایک آدمی آپ پہ بیٹھانا ہوگا تو اس طریقے کا آپ کو پلاننگ کر کے کام کرنا ہے نیکسٹ چیزے ماشین ہوگیا ہمارا سول پریس ماشین سول پریس ماشین کی جو قیمت ہے وہ ہے 35,000 روپیا اس میں کیا ہے یہاں پہ سول کو پریس کیا جاتا ہے کتنے کا چاہیے ہوگا آپ کو 20 ٹن کا یہ ماشین چاہیے ہوگا 20 ٹن کیا کیا پیسٹی یہ پریس کرے گا یہ 20 ٹن پریسر سے پریس کرے ایسا ماشین آپ کو چاہیے ہوگا تب جا کے سول مجبوط بنے گا کیونکہ آپ یہ سپورٹس کے لیے شو بنا رہے ہیں نیکسٹ ہوگی ہے اس میں سپورٹس شو سول مارکنگ ماشین سول پہ ایک مارکہ کیا جاتا ہے آپ کے برانڈ کا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کیمپس وغیرہ یا کیمپس ہو گیا یا کوئی بھی بڑا برانڈ ہو گیا بڑا برانڈ میں اگر ہم بات کریں لی کوپر ہو گیا لیوائس ہو گیا تو ان سارے شو کے نیچے میں آپ دیکھیں گے ان کا مارک ہوتا ہے تو وہ کہاں سے آپ کی جگہ اس کے لیے کالکس ماشین کھردنا پڑتا ہے آپ کا برانڈنگ اچھا ہونا چاہیے اور ایک سب سے لاشٹ اور امپورٹنٹ چیز آتا ہے ہمارا کمپلیٹ شو میکر ٹول ہنجی ٹول کا پورا انتظام آپ کو کرنا ہوگا کون کون سا ٹول ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھئے نام تو خیر میں بھی نہیں بتا پاؤں گا آپ دیکھ لیجئے یہ سارے ٹولز یوز ہوتے ہیں منفیکچرنگ میں جوتے بنانے کے لیے ان سارے ٹولز کا مچ نیڈیڈ ہے کتنا قیمتی ہے اس کا دام اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ با سٹھ ہزار روپیہ کا یہ ٹول ہے کافی کوشلی آتا ہے یہ فیلال میں آپ کو ایک لینا ہے ذرا بات کر لیتے ہیں ہم ون ٹائم انویسٹمنٹ کی ون ٹائم انویسٹمنٹ ہمیں کتنا لگے گا سب سے پہلی با ماشین ماشین کتنے کا ہم نے دیکھ ماشین جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ لگ بگ آپ کو 5 لیک کے آس پاس کیا قیمت کا ماشین میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا ہو گیا شیڈ دیکھئے اگر آپ اندیسٹری لے رہے یا کہیں بھی لے اگر آپ دو ہزارے سکوائر پیٹ کا شیڈ اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کو ایک ٹھک تھا کیمت اس میں لگانا پڑ جائے لگ بگ آپ اسے مان کے چلیے کہ دو لاکھ روپے کا اس میں آپ کو شیڈ میں خرچہ ہو سکتا ہے ٹھیک نیچٹ ہو گیا اس میں ہمارا ورکنگ کیپیٹل ورکنگ کیپیٹل یعنی ڈی ٹو دی ٹرانجیکشن کے لیے چار پانچ مہینے کے لیے جو پونجی چاہیے ہوتا ہے وہ لگ بگ آپ کو ٹین لاکھ روپے کا پونجی اس میں چاہیے ہوگا یعنی کہ ٹوٹل اگر ہم ون ٹائم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو لگ بگ ٹین لاک روپے یہ آئے گا اب آپ بولیں گے اس میں تو رومیٹیل لک آپ نے بتایا ہی نہیں ہاں تو وہ ورکنگ کیپیٹل اسی کے لیے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے شروع میں آپ کو کم سے ہی شروع کرنا ہے اور اسی کو بیچ کے زیادہ رومیٹیل پرچیس کرنا ہے ایک ہی بار میں دو لاکھ کا رومیٹیل خریج کے دھندہ نہیں ہوتا ہے کم سے ہی شروع کرنا کرتا ہے آپ کو تو دس لاکھ روپے کا اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آئیے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ کون کون سے سکیم سے بھارسرکار اور راج سرکارے کے جہاں پر آپ اس سکیم کا فائدہ اٹھا کے بزنس شروع کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں فنڈنگ کی اگر آپ کو مینیفیکچرنگ بزنس کے لیے فنڈ کی ریکوارمنٹ ہے تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ بھارسرکار اسٹیٹ گورنمنٹ اس کے لیے الگ الگ سکیمز کے تھرور لون پروائیڈ کرواتی ہیں بات کریں اگر ہم سنٹرل لیول پہ تو بھارسرکار کا ایک سکیم ہے اس کا نام ہے پی ایمی جی پی ایس کے میں اس سکیم کے تحت بھارسرکار مینیفیکچرنگ سیکٹر کے لیے پچاس لاکھ تک کا لون بھی اس میں پروائیڈ کراتی ہے اور اس میں سبسیڈی بھی ملتا ہے پندرہ پرسنٹ سے لے کے پائی تیس پرسنٹ تک کے بیچ کا سبسیڈی ملتا ہے دوسرا ایک سکیم ہے اس کا نام ہے مدرہ یوجنہ مدرہ یوجنہ میں بھی آپ کو مینیفیکچرنگ کے لیے مل جاتا ہے چھوٹے لیبل پہ دس لاکھ سی نیچے کا اگر آپ مینیفیکچرنگ میں جاتے ہیں تو مدرہ سکیم میں بھی آپ کو مل جائے گا نیکسٹ سکیم ہے اسٹیٹ لیبل پہ اگر آپ بیہار میں بیلونگ کرتے ہیں تو بیہار سرکار کا ایک سکیم ہے اس کا نام ہے مکھے منتری ادیمی یوجنہ اس سکیم کے تحت دس لاکھ تک کا لون پروائیڈ کراتی ہے بیہار سرکار جہاں پر آپ کو سبسیڈی بھی ملتا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس سکیم میں OBC, ACC, ST, Women ان سارے ہی کیٹیگری کے لیے اس میں سبسیڈی سرکار پروائیڈ کراتی ہے وہیں اگر آپ ادر کاشٹ سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ اپنی گھر کی مہیلاؤں کے نام پر لون یہ پرابت کر سکتے ہیں نیکسٹ بات کریں اتر پردیش کے لیے اتر پردیش سرکار بھی اسکیمیں لانچ کی ہوئی ہیں اتر پردیش سرکار کی ایک اسکیمیں اس کا نام ہے مکھ منتری یوہ سواروزگار یوجنا اس یوجنا کے تحت پچیس لاکھ تک کا لون سرکار پروائیڈ کراتی ہے مینیفیکچرنگ سیکٹر کے لیے اور یہاں پر بھی ٹوینٹی فائی پرشنٹ سے لے کے تھرٹی فائی پرشنٹ بیچ کا سبسیڈی سرکار دیتی ہے ہر ٹائپ کے کاشٹ کیٹیگری کے لیے یہاں بھی اپ لب دھتا ہے ان تینوں میں سے کسی بھی اسکیم میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں اگر آپ مہاراشتہ میں ہیں اگر آپ گجرات میں ہیں تو آپ کیا کریں تو آپ پی ایم جی پی اسکیم کا فائدہ لیجئے مدرہ کا لیجئے یا آپ کے اسٹیٹ گورنمنٹ میں بھی ادیمی یوجنا چل رہا ہے تو آپ اس ادیمی یوجنا کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں موکی مندری ادیمی یوجنا لگوک بھارت کے سبھی اسٹیٹوں نے چلائے ہوا ہے تو یہ ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کا اپنا پرسنل یوجنا ہے تو آپ یا تو اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا پی ایم جی پی اسکیم میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی اسکیم میں اگر آپ لون لینے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ ڈاگومنٹیشن کی ریکوارمنٹ پڑتی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر ڈاگومنٹ ہوتا ہے پروجیکٹ ریپورٹ پروجیکٹ ریپورٹ کے وغیر آپ کو لون نہیں ملے گا پروجیکٹ ریپورٹ کیا ہے پروجیکٹ ریپورٹ میں پانچ سال کا فائنانسیلز ہوتے ہیں بیلنشیٹ بنا رہتا ہے ڈی ای سی آر ہوتا ہے ویریس کائنڈ آف ریسیوز ہوتے ہیں مارکیٹنگ انالیسیز ہوتا ہے بہت ٹائپ کا تیوریز ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں پروجیکٹ ریپورٹ میں ہوتی ہیں جس کے بیسیس پر بینک تیگ کر پاتا ہے کہ آپ کو لون دیں یا نو دیں نیکسٹ ایمپورٹن ڈاکومنٹ آتا ہے اُدھیم ریسٹریشن کسی بھی بزنس کو کرنے کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں چاہیے منفریکچنگ سرویس ہو تو بھار سرکار کا نیام ہے کہ آپ کو اُدھیم ریسٹریشن لینا ہی پڑے گا امی ہی ایمی ریسٹریشن لینا ہی پڑے گا اور بینہ اس ڈاکومنٹ کے ایم ایس می ریسٹریشن یا ادھیم ریسٹریشن کے آپ کو کسی بھی ٹائپ کا سبسیڈی کا فائدہ بھی نہیں ملنے والا ہے اسی لئے ا ایمی ہو ایک ایمی ریسٹریشن چاہیے ہی چاہیے تو دو گو گو گے پروجیکٹ ریپورٹ ادھیم ریسٹریشن تیسرا اگر آپ فوڈ سیکٹر سے ریلیٹڈ جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے تو FSCI کا لائسنس اس میں مست ہو جاتا ہے FSCI کا لائسنس آپ کو لینا پڑے گا فوڈ انڈ سیکٹی لائسنس یہ بھی بہت ہی جروری ہے چاہے آپ ٹھیلہ ہی کیوں نہ لگائیں FSCI لائسنس مست ہو جاتا ہے تو FSCI لائسنس لگے گا فوڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے تب آپ کو یہ لائسنس نہیں لگے اپارٹ پروم ڈیٹ جو آپ کا بیسک ڈاکمنٹ ہوتا ہے جیسے آدھار کارڈ, پین کارڈ, فوٹو اسٹیٹ فوٹو, بینک اسٹیٹمنٹ ایڈرس پروف, بجلی بی یہ سارے ڈاکمنٹس کے بیسیس پر لون اس میں اپلائی آپ کر سکتے ہیں ان سارے ڈاکمنٹ کو بنوانے کے لیے اور لون پرابت کرنے کے لیے سکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے آپ ڈائریکٹ اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے myprojectiport.com کمپنی کے اور سے آپ کو پورا کا پورا شروع سے انت تک اس میں کام کر کے دیا جاتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے سارا ڈاکمنٹیشن ہو جاتا ہے لون کا انٹو انٹ اس میں پروسس ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد थینکی سو مچ टیک کیر बबائ تیسرا ہوگیا ہے اس میں آپ کا factory license چوتھا ہوگیا ہے اس میں pollution کا certificate آپ کو لگانا پڑے گا ٹھیک ہے نا next ہوگیا ہے fire and safety چونکہ آپ factory ہو لیا ہے نا یہ سب local level پہ لگتا pollution ہو گیا fire and safety ہو گیا factory ہو گیا یہ سب local level پہ یہ سب آپ کا جو licenses سے وہ آپ کو بنوانا پڑتا so basic یہ سب document چاہیے ہوتا بہت زیادہ document کی requirement ہے نہیں starting میں آپ کو یہ سارے documents لگیں گے اس کی basis جس پر آپ کام شروع کر سکتے ہیں نیچٹ آمک بات کرتے ہیں پروفٹ مارجن کی کیا اس میں پروفٹ مارجن ہوتا ہے شو کے بزنس میں ایک ٹھیک ٹھیک پروفٹ مارجن آپ کما سکتے ہیں لگوک 20% سے لے کے 30% تک کے بیچ میں پروفٹ مارجن ہوتا ہے دیکھیں آپ خود اپنا مینفیکچرنگ کر رہے ہیں لیکن مینفیکچرنگ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اپنے برانڈ کا ایکسکلوسیو اسٹور کھول سکتے ہیں اب یہ کیسے ہوتا ہے ایک بھارت میں شو کا برانڈ ہے اس کا نام ہے میٹرو ایک کا نام ہے موچی جنہاں ان کے بیگراؤنڈ کے بارے میں آپ پڑھئے گا ان کا خود کا اپنا مینفیکچرنگ کر رہے ہیں وہیں اگر میں بات کر لوں شو میں ہی تو سب سے جو فیمس شو ہم لوگ جانتے ہیں لیبورٹی اس کا اپنا خود کا فیکٹری ہے نیچٹ ہوگی ہے اس میں ایکشن شوز کا اپنا سیل فونڈ شٹور ہے سو ایک بار آپ نے اگر شٹور اپنا بنا لیا شٹور بنانے کے بعد دھیرے دھیرے آپ اس کو فرنچائزی دیکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھئے جتنی چیزیں میں نے آپ کو فٹا فٹ بتا دینا اس چیز کو بہت ڈیٹیل میں سمجھنے کے چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو بہت ہی گہرائی میں اس بزنس کو سمجھنا ہے تو آپ بزنس کنسلٹیشن لیجئے میں آپ کو پورا one to one کنسلٹیشن دیکھے اس میں گائیڈ کروں گا کس طریقے سے آپ کو اس میں آگے بڑھنا ہے اور کس طریقے سے آپ بزنس میں سفل ہو سکتے ہیں سو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد کمنٹ میں ضرور بتائیے ویڈیو کیسا لگا اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجئے چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ادھورے نولیج اور صحیح گائیڈینس کا بیگائر اپنا بزنس نہیں کر پاتے ہیں آپ ان جیسے لوگوں کی مدد کیجئے پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد تینکس زو مچ ٹک کیئر با بائی